پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا تو فروحن تو اس کے لئے پھر آرام ہی آرام ہے ورائحان اور اس کے لئے خوشبو ہی خوشبو ہے دنیا میں بھی ملک الموت اس کے پاس خوشبویں لے کر آتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے جنت کی خوشبویں ہیں وہ قبر میں جائے گا تو اس کے لئے جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی خوشبویں سونگے گا وہ جنت کی ٹھنڈی ہواوں کا نظارہ کرے گا اور جس وقت عالم حشر میں جائے گا اور پھر اس کے لئے جنت کا فیصلہ ہوگا پھر تو وہ جائے گئی جنت میں تو آرام ہی آرام خوشبو ہی خوشبو وَجَنَّتُ نَعِيمُ اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت کے عالی طبقات کے مقین ہیں جنہیں السابقون الاولون یا المقربون کہا جاتا ہے وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو یعنی اگر وہ عام جنتیوں میں سے ہو جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ جنتیوں کے دو طبقات ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو جنت کے عالی مقام پر فائز ہوگا جنہیں المقربون کہا گیا جن کا ذکر پچھلی آیت میں بھی ہوا اور ایک وہ جنتی ہے جو عام جنتی ہے جسے اصحاب الْيَمِين کہا جاتا ہے وہ بھی آرام میں ہوگا وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو یعنی عام جنتیوں میں اس کا شمار ہو فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامُ لَكَ تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو یعنی عام جنتی کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اور رب کی جانب سے بھی اس پر سلامتی ہوگی سلام قولم من رب الرحیم اللہ کی جانب سے بھی اس پر سلامتی بھیجی جائے گی اور فرشتے بھی ہر جگہ تحییہ اور سلام کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے ہر جگہ اسے سلامتی ہی کے جملے ملیں گے اور اتمنان کے ساتھ وہ زندگی بسر کریں تو گویا جنت کا عام مکین بھی ہو وہ بھی سلامتی کے ساتھ رہے گا تو جو جنت کے عالی مقامات پر فائز ہیں ان کے درجات کا تو کیا ہی کہنا وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِّينَ اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جٹلانے والے تھے وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ اور اگر وہ جٹلانے والوں میں سے تھا الظَّالِّين جو گمراہ تھے اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جٹلانے والے تھے پھر کیا ہوگا فَنُزُلُمْ مِّنْ حَمِيمِ تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے نزل سے مراد مہمانی حمید کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں وَتَفْصُلِيَتُ جَحِيمِ اور دوزخ کا داخلہ ہے پیچھے گزشتہ رکو میں تفصیل سے اہل جہنم کے حالات اللہ نے بیان فرمائے تھے کہ کس طریقے سے جہنم والے تکلیف میں ہوں گے تنگیوں میں ہوں گے تو یہاں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے پانی دنیا میں انسان کے لیے فرحت کی نوید ہوتی ہے تھنڈک کا احساس پانی سے پیدا ہوتا ہے تو جو چیز انسان کے لیے دنیا میں سہولت کا باعث ہے یہی چیز جہنم میں جاکے انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گی تو جو دنیا میں سہولت کی چیز ہے جب وہ آخر جہنم میں تکلیف والی بن جائے گی تو جو چیزیں دنیا ہی میں تکلیف والی ہیں جیسے آگ وغیرہ کانٹے ہیں تو وہ جہنم میں جا کے کتنے تکلیف دے ہوں گے انسان خود ہی تصور کر لے تو فرمایا کہ اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کے مہمانی ہے وَتَسْلِيَةُ جَحِيمُ اور دوزخ کا داخلہ ہے